سب سے پہلے تو آپ میم دیکھو یہ حالہ حارس راؤف کا حارس راؤف کی حالت ابھی کچھ ایسی ہے ایڈریسنگ روم میں جب سے ویرات کولی سے بھائی صاحب نے پٹائی کھائی اور اگر آپ کو پاکستانی کرکٹ ٹیم کے فینس کی حالت دیکھنی ہے تو یہ والا میم دیکھ لیتی جہاں پر کی پاکستانی کرکٹ فینس بچارے روڑوں کر کہہ رہے ہیں کہ بھئیہ یہ تو بیچی سے یہ کی ساجش ہے اگر آپ کو اور میم دیکھنا ہے تو کرپیا کرکے ذرا اس ویڈیو بنے رہیے لیکن اس سے پہلے دشہرہ کی آپ سبھی کو بہت بہت بتائی ہیں برائی پر اچھائی کے جیت ہوئی ہے لیکن یہاں پر میرا مطلب بلکل بھی افغانستان کا پاکستان کے اوپر جیت سے کوئی مطلب نہیں تھا نہیں سیدھی سی بات ہے ہم کیوں اس جگہ پر گھسیں لیکن آپ سبھی کو بہت بہت شکاہ بنا ہے کل کے میچ کی دانستہ کچھ یوں رہی کی صرف میچ ہی نہیں بول کی پوسٹ میچ پریزنٹیشن سیریمنی میں بھی افغانستان کی ٹیم کے کھلاڑیوں نے پاکستان کو پیل دیا اب وہ کیسے پیلا یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں لیکن کل کے میچ میں جس پرکار سے بابا رازم کی ٹیم نے گھٹنے ٹیکے ہیں اور جس طریقے سے جس آثورٹی کے ساتھ جس کامنس کے ساتھ میں افغانستان کی ٹیم نے پرفارم کیا ہے وہ واقعی میں قابل تعریف ہے اور اس کو دیکھ کر ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آپ کو اپنی ٹیم کے کانفیڈنس بڑھانا ہے تو کرپیا کر کے پاکستان سے میچ آپ کو سب سے پہلے کرانا چاہیے کیونکہ پاکستان کی ٹیم نے اس سمیہ وہ بیڑا اٹھا کے رکھا ہوگا ہے کہ ورلڈ کپ میں جس بھی ٹیم کو جیتنا ہے وہ کرپیا آئے اور ہمارے ساتھ کھیلے ہم اس کو جیت کا سواد چکھا دیں گے کچھ ایسا ہی حالہ تے سمیہ بن چکے ہیں ورلڈ کپ میں پاکستان کی ٹیم کے فانس جو کہ ایک سمیہ پر سپنا دیکھ رہے تھے کہ بابا رازم نگردنگودی سٹیڈیا میں فائنل کھیلے گا اور ایک لاکھ سے بھی زیادہ بھارتیوں کے سامنے اپنے پاکستان کو جتائے گا مجھے ایسا رکھتا ہے کہ وہ سپنا اب شاید پورا نہیں ہو سکتا ہے اسی لئے کہا جاتا ہے کہ اتنی جلدی دماغ کے گھوڑے نہیں دوڑانا چاہیے ورنہ کبھی بھی ان گھوڑوں کے اوپر بریک لگ سکتا ہے پاکستان کرکیٹنگ کے حالہ تے سمیہ ہی ہو چکی ہے کہ حارس راف تو پٹری پر آ ہی نہیں پا رہا ہے لیکن ہاں ان سبھی بولرز کو مش کیا جا رہا ہے جو کہ پاکستان کی وہ دیڑسوں کی سپیڈ سے پھیکتے ہیں ہمارے بولر والی جو بات کرتے ہیں ان لوگوں کے سمیہ بہت زیادہ مس کیا جا رہا ہے کیونکہ ان میں سے ایک بھی بولر مل نہیں رہا ہے شاہین شاہف ریدی کی گاڑی پٹری سے اتر چکی ہے حارس راف تو بچارہ چڑھی نہیں پا رہا ہے حسن علی تھوڑا بہت سنگرش کر رہا ہے لیکن جب باقی لوگ کھیل ہی نہیں پا رہے ہیں تو وہ بچارہ ہی لا کیا کر لے گا بابا عظم نے کل یہاں پر ضرور سترہ سیرن کا سکور کیا لیکن کل کا میچ وہ آنا تھا اسی کارن سے بھئیہ سوشل میڈیا کے اوپر میمز کی باڑھ آئی ہوئی ہے لوگ اتنے میم بنا رہے ہیں ان کے اوپر کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لوگ شاید خود زیادہ پریشان ہو جائیں گے کہ آکر ہم کس طریقے سے پرفارم کریں کہ بھئیہ ہمارے اوپر کم سے کم اٹلیسٹ میم بننا تو بند ہو جائے کیونکہ اتنے میم بن رہا ہے نا کہ کسی کو بھی دیکھ کر لگے کہ یار یہ کیا ہے تو سب سے پہلے تو آشدو شریفاستف جی نے لکھا ہے یہاں پر کہ بھئیہ آفگانستان بیشنگ پاکستان بھی رہا ہے لنبر ون بابر آزم گھنٹے کا کینگ پاکستان کرکیٹ لنبر ون ٹیم ویل پلیڈ بابر آزم ویل پلیڈ آفگان تو یہاں پر آفگانستان جو ہے کچھ اس طریقے سے پاکستان بھی پٹائی کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے اور گنے کا یہاں پر ٹوٹنے کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے ونگٹش پرساد نے اس کو لے کر لکھائے کہ what a performance by آفگانستان beating England last week and now defeating پاکستان پاکستان cricket is in a serious miss and without نسیم شاہ the attack is toothless and batting no real intent congratulations آفگانستان memes آف بھارت نے لکھائے پاکستان آفگانستان مطلب یہ حالت ہوگا یہ سمائن کی یہاں پر کیا ہے traitor indians who supported پاکستان ہاں وہ actually کیا ہے کئی سارے پاکستانی cricket fans کو ویزا نہیں ملا لیکن اس کے باوجود بھی کل studio میں مطلب کافی support تھا پاکستان کے لئے یہ باقی اب آپ لوگ سمجھدار ہے ایسی حالت ہو چکی ان بیچاروں کی اب کیا بول دو snb sitting next to r کیا بول دو بھائی روتے ہوئے ہی حالت ہو چکی ان لوگوں کی breaking rauf rauf کی تو دیکھی اب گاڑی ختم ہو چکی rauf کے دماغ پر جو اثر پڑا رویت شرما کے بارے میں ایک saying ہے نا کہ رویت شرما صرف آپ کو مارتا نہیں ہے بلکہ آپ کو اندر تک deeply hurt کرتا ہے ایک match میں یہ لوگ کیا چل گئے تھے ان کو لگ رہا تھا کہ بھئی ہم تو سوپر ستار ہیں ایک بار ان لوگوں نے انڈیا کو ٹی ٹوینڈی وائلڈ کب میں کیا ہرا دس وکیٹ سے ہرا لیا ان کو لگ رہا تھا کہ بھئی ہم سے اوپر کوئی ہے ہی نہیں اور اس کے بعد سے جو ان لوگوں کو پٹائی گھلنا شروع ہوئی ہے ابھی تک لوگ ٹریک پہ ہی نہیں آ پائیں اتنی بری پٹائی ہوئی ہے اب یہاں پر دیکھ لی پاکستان کی کہہ رہی ہیں کہ we have one of the best bowling line up یہاں پر گروباز حشمت اللہ اور رحمت کس طریقے سے حضر ہیں آپ دیکھ لو یہی حالات ہیں ان لوگوں سو دس میم واسٹو بابا رازم is afraid of راشد خان پاکستان کی عوام افغانستان کی ٹیم کو انگلینڈ سے جیتنے پر مبارک دیتی ہوئی اور افغانستان کی ٹیم جو خود پاکستان کو چین نہیں میں رکھڑنے والی یہ کیا ہے بھی یہ ریال پاکستان کے میچ دیکھنے کے لیے اتنا بڑا دل چاہیے لٹرل یار آپ کو نہیں پتا کہ یہ لوگ کس ٹیم سے کتنا برا حرد آئیں گے آپ کو بلکل نہیں پتا ہے اس لیے آپ کو واقعی میں اتنا ہی بڑا دل چاہیے اگر آپ کو جتنا بڑا دل نہیں ہے تو آپ پاکستان ٹی وی کرکٹ پانس بنی نہیں سکتے آپ کو اتنی بار دل توڑوانا پڑے گا کہ تھوڑا تو بڑا چاہیے انہیں کے لکھا ہے می ہائیڈگ می آئی فیس فروم انڈیا سنمکان اس لٹرل یار سوشیل میڈیا پر یہی حال بچارے پاکیوں نے سوشیل میڈیا آج کے لیے بند کر کے رکھا ہے وہ بول رہے ہمیں دیکھ رہی یہاں پر بھئی آج ہے جڑے جا پردے کے پیچھے کے سوپر ستارے when you have انڈیا منٹر you are destined to own پاکستان وقار انہوں نے پٹری اتاری تھی وقار انہوں نے آج تک پٹری کے اوپر نہیں آ پائے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں پور لمر ون بیٹس بین پاکستان کرکٹ انڈیا کے سامنے ساتھ ایک کرنے آئے تھے افغانستان کے سامنے ساتھ ایک ہو گیا literally یہی ان لوگ کا پورا سنیریو ہے رتنیش نے لکھا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم لوگ it's my daily medicine my source of happiness my inspiration my will to live and my daily dose of serotonin مطلب کہ خود کے motivation کے لیے خود کی happiness کے لیے چاہتا ہے پاکستان رو جا رہے تھوپڑ دیکھ لے لوگوں کے اچھا یہ تو ان لوگا گروپ بھی ہے جو گروپ پاکستان کرکٹ ٹیم کو برباد کرنے کا کر رہا کرکٹ میں نے لکھا ہے گروپ آب رزوان شاہین شاداب نواز is cancerous to پاکستان کے ٹیم they ruined whole ٹیم and culture due to their دوستیار and politics they destroyed careers of many deserving players it was always on the cards team has failed no excuses no justification the board the coaches the trainees the captains and the players they all failed bench to have to to have been the price for giving unlimited power to one man a highly incompetent man with zero accountability indians on the other hand have done the same with their fucking country babar has ruined paakistan cricket moody on the other hand farid this is the darkest day in the Pakistan cricket history we have lost to Afghanistan in the world cup bhai jana pichle saal is a kore s a kya bolo ho a kya harun n 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 krikit after that the victory our players thought they are stars and they had achieved everything the audacity of barbersons to troll and abuse mizbah malik and wasi makram but in the reality baba razzam himself is an embarrassment to pakistan cricket team ab اوقات دکھ گئی ہوگی گھنٹے کے king ki mizah itni bori halet ho chukye itni bori halet ki min kya vata ho koi in logu kud samaj me kis tarikas a team koo utha a k 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 بابا رازم کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے کہ نہیں اس کو اور موقع دیا جانا چاہیے دیکھئے سچندنلکر دنیا کے کرکٹ کا مہانتم کھلاڑی ہوا لیکن سچندنلکر کے سامنے سب سے بڑی سمجھ جاتا وہی جب وہ کپتانی کر رہے تھے اب انہوں نے صحیح ریسیزن لیا ہے کہ سمجھ رہتے کپتانی کو چھوڑ دیں جس سے کہ وہ ایک مہان بیٹسمن بنتا ہے لیکن ضروری نہیں کہ آپ اچھے بیٹسمن ہیں تو آپ اچھے کپتان بھی بنے اور بابا رازم کو یہاں پر اور پاکستان کرکٹ مینجمنٹ کو شاید یہاں پر یہ بات ضرور بیٹھ کر سوچنے چاہیے اور اگر سمجھ رہتے ہیں آپ لوگوں نے اس بات کو نہیں سمجھا سمجھ چلا جائے گا آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا میرے سیڈی فلالت نائی جائے جائے بھابا